نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواق کے ساتھ یہ احتمام تھا کہ آپ جب بھی باہر سے آئیں اور گھر میں داخل ہونے لگتے تھے تو جویسا کہ ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے تو آپ مسواق کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک بڑی اہم جگہ جہاں پر لوگ بھولے ہوئے ہیں اور اس میں کوتا ہی کرتے ہیں بلکہ لوگ اس سے قطعان غافل ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے اس سلسلے میں ایک حدیث علمہ البانی رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی الصحیحہ میں نکل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ ان العبد اذا تسوق بندہ جب مسواق کرتا ہے اور مسواق کر لینے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچے سے آتا ہے اور آہستہ 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 اپنے موہ اس کے موہ کے پاس لے آتا ہے اور اپنا موہ بندے کے موہ سے اس طریقے سے لگا دیتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی اگر اس کے زبان سے بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو فرشتے کے پیت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت علی نے جو فرمایا وہ قابل غور ہے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے اپنے موہ کو صاف کرو یعنی تم لوگ مسواق کرو اسی طریقے سے اور بہت سی جگہیں ہیں لیکن جب کبھی بھی انسان کے موہ کا مزہ بدل جائے اور انسان موہ کے اندر کچھ ایسا اب محسوس کرنے لگے کہ جیسے گندگی یا کوئی چیز جمع ہو گئی ہے تو ایسے موقع پر بھی مسواق کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی نے ارشاد سنمایا السواق مسواق سے موہ کی صفائی ہے گویا انسان کے موہ اس کے دانتوں اس کے مسوروں اس کے حلق کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر انسان مسواق کرے اور مسواق جیسے کرنی چاہیے رسمی طور پر نہیں مسواق جیسے کرنی چاہیے اس کا حق ادا کرے تو اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھتا ہے تو مسواق سے موہ کی صفائی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے رب کی رضا مندی ہے یعنی اللہ تعالیٰ مسواق کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے تو مسواق کی اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعقید فرمائی ہے بلکہ ایک حدیث میں جو بخاری اور مسلمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہم آیا اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواق کرنے کا حکم دے دیتا یعنی ہر نماز کے لیے پانچوں یہ نمازیں ہیں اس کے علاوہ سنت بھی پڑھنا ہے جیسے وضو اس کے لیے ضروری ہے ویسے ہی میں اس کے لیے مسواق کو لازم قرار دیتا اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر جو حضرت ابو امامہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے پہت جبرائیل تشریف لے آئے ہیں انہوں نے مجھے مسواق کا حکم دیا ہے حتیٰ کی ویسا لگ رہا تھا کہ میں مسواق کروں گا تو میرے موہ کے دانت اور مسوری وغیرہ کیا ہے زخمی ہو جائیں گے بلکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مسلم احمد وغیرہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسواق کرنے کا ایسا حکم دیا گیا اتنی تاقید کے ساتھ حکم دیا گیا اتنا زور دیا گیا اس حکم کے اوپر کہ میں یہ سمائیتا تھا کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے کوئی آیت ناظر ہو جائے گی جس طریقے سے نماز روزے وضو زکاة کے بارے میں ناظر ہوئی ہے تو قہم نے کا مطلب یہ ہے کہ مسواق اللہ تعالیٰ کے ندیق بڑا پسندیدہ عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے مسواق بڑے ثواب کی چیز ہے اب ہم چند لفظوں میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسواق کا احتمام ہمیں کہا کہا کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلی چیز جہاں مسواق کا ہمیں احتمام کرنا ہے وہ جیسے ابھی ہمارے ہم حدیث گذری کی وضو کرتے وقت اور نماز مثال طور پر نماز پڑھنے کے لئے وضو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ انسان مسواق کر لے تو اس مسواق سے جو پڑھی گئی نماز ہوگی اس نماز کے مقابلے میں زیادہ بائی سے عجر ہوگی جس نماز کے لئے مسواق نہیں کی گئی ہے اسی طریقے سے انسان جب سو کر کے بیدار ہو تو سو کر بیدار ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے جیسے ایک سرن عبودعود وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر کے بیدار ہوا کرتے تھے تو وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق سے اپنے مو کی سفائی کیا کرتے تھے